جائمین یہ موشن تھا ہیومنیٹیرین کرائسیس ان افغانستان پر اور کافی مفصل بات ہوئی اس کے اوپر اس موشن پہ کام اور دیگر باتوں پر زیادہ مگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ سیاست ہے اور سیاست میں آپ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں گزارش یہ ہے میں فوکس ہو کر بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ point to point بات کرو جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں ہیومنیٹیرین کرائسیس ان افغانستان سے جس پر یہ پورا ایوان متفق ہے اور وہ ہم کیوں کرتے ہیں وہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ افغانستان کے عوام کے ساتھ ہمارا ایک تاریخی ہمارا ایک مذہبی ہمارا ایک سیاسی اور ہمارا ایک روایتی رشتہ ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارا ایک انسانی رشتہ بھی ہے ہم ایک طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ سرحد کے اس پار ہمارے بھائی ہماری بہنیں افغان بچے اس عالمی سامراج کی کشمگش میں کس طرح پستے رہے اور کیا کیا قربانیاں دیتے رہے ہیں روس سے لے کر امریکہ تک اور پاکستان نے ہمیشہ اپنے ان بھائیوں کو رگارلس اف رجیم اپنا سمجھا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ماضی کی حالی میں کیا ہوا حالی میں امریکہ اپنی تمام تر توانائیوں اپنے تمام تر ریسورس اس کے باوجود افغان عوام کے آزادی کی تڑپ کے آگے اس کو چھکنا پڑا اور اس نے جاتے جاتے کوشش کی پیس کے نام پر کہ کسی طرح کے کپر امن طریقے سے اس کو ایک فیس سیونگ ملے اور وہ وہاں سے نکل سکے اس تمام حالات کے دوران پاکستان نے ایک ریسپونسیبل اور ایک پیس لوینگ نیشن ہونے کا ثبوت دیا پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور کبھی اپنے کسی ایکشن سے اپنے افغان بھائیوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ پاکستان اپنے افغان عوام کے ساتھ کھڑا ہے مسئلہ کہاں پر ہے مسئلہ ہے وہاں پر اقتدار کی لڑائی کا مسئلہ ہے وہاں پر رجیم کا مسئلہ ہے وہاں پر دنیا کی ریجنل طاقتوں کے مفاد کا مسئلہ ہے وہاں پر عالمی طاقتوں کے مفاد کا یہ ایک اور ایک دو والی سیچویشن نہیں ہے یہ کمپلیک سیچویشن ہے ٹھیک کہاں یہاں پر کچھ لوگوں نے وہ ایک عرصے سے ہم جو گریڈ گیم سنتے آ رہے ہیں اب یہ پتہ نہیں کس لیول پر یہ گریڈ گیم جا چکی ہے ہم نے کیا کرنا ہماری سٹریٹیجی ہماری پوزیشن اس میں بلکل کلیریٹی تھی اور کلیریٹی ہے وہ کیا نمبر ون کہ وہاں پر اقتدار کے معاملات جو بھی ہو وہاں پر رجیم جو بھی ہو ہم نے ہمینیٹیرین اسسسٹنس ہر صورت خود بھی دینی ہے اور اپنا رول بھی پلے کرنا ہے اس ہمینیٹیرین اسسسٹنس کے لیے تاکہ وہاں کے جو بچے وہاں کے جو نوجوان وہاں کی جو بہنیں جو اتنے عرصے سے سفر کر چکی ہیں وہ مزید سفر نہ کریں ہم نے کوشش کی اور بڑی کامیاب کوشش کی کہ وہاں پر جو اس وقت رجیم ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے علاقائی ملکوں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں اور ہماری پالیسی یہی تھی کہ ان کو ریکنائز کرنا یا نہ کرنا یہ بات کی بات ہے ان سے انگیج زور کیا جائے کیوں اس لیے تاکہ جو سفرنگز ہیں وہاں کے عوام کی ان کو کم سے کم کیا جا سکے اور دوسری طرف روز چائنہ اور دیگر جو علاقے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر ان سے بھی مطالبہ تھا اس وقت جو کابل پہ حکومت ہے کہ آپ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور یہ کمیٹمنٹ دی بھی گئی جنابے چیئرمنٹ کمیٹمنٹ اپنی جگہ مگر جو لوگ افغانستان کے معاملات پر نظر رکھتے ہیں جو افغانستان کے معاملات کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ افغانستان کی سوسائٹی کس قسم کی ہے وہاں پر سیاسی دھانچا کس قسم کہا ہے وہاں پر کوئی ایک منولیتک انٹیٹی نہیں ہے وہاں پر گروپس ہیں قبائل ہیں اور ایک نہائی تھی کمپلیکس سیچویشن ہے آن ڈا گراؤن اور پاکستان پہلے جن سے یہ کہتا رہا یہ باور کراتا رہا کہ اگر آپ ہیسٹ میں کوئی فیصلہ کریں گے تو خطرہ یہ ہے کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردی کا گھر نہ بن جائے یہ مت بھولیں کہ امریکہ لڑنے طالبان سے آیا تھا اور واپسی پہ دائش بھی وہاں چھوڑ گیا ایک امبریلا اورگنائزیشن جو بھاگتا ہے اس کو یہ چھتری میسر ہیں تو پاکستان نے یہ تمام اقدامات کی ہے دوسرا کنسرن پاکستان کا وہ افغان مہاجرین کے حوالے سے تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے تھا اور یہ کرسند تھا اور جو حالیہ واقعات ہوئے اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جو خدشات تھے وہ ان میں جان تھی بارہاں یہاں بات ہوئی ٹی ٹی پی سے مذاکرات ٹی ٹی پی سے مذاکرات جنابے چیئرمن جو جنگ ہوتی ہے جنگ ہمیشہ ایک طرف زور بازوں سے ہوتی ہے طاقت سے ہوتی ہے اور دوسری طرف بات چیت بھی ہوتی ہے اور یہ تاریخ انسانی ہے جو بھری پڑی ہے ان چیزوں سے جنگ سے پہلے بھی بات ہوتی ہے جنگ کے دوران بھی بات ہوتی ہے جنگ کے بعد بھی بات ہوتی ہے تو یہ جو ہے کہ آپ نے آپ نے آہ سرنڈر کر دیا آپ نے بات کی آپ پرانے وقت میں بھی دیکھیں جب فوجے آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی آپ دیکھیں موویز بھی دیکھتے ہوں گے جب فوجے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہے اس وقت بھی دونوں طرف سے لوگ سامنے آتے ہیں اور آخری وارننگ دیتے ہیں کہ آپ یہ شرائط منے نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور ہمیشہ ہم نے جو شرائط رکھی وہ کیا وہ یہ کہ آئین پاکستان کے تحت آپ سرنڈر کریں گے تو آپ کی ایکسپٹیبیلٹی ہے نہیں تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے جنابے چیئرمن اس چیز کو ہوتا کیا ہے یہ جو ٹی ٹی پی کی بات ہو رہی ہے ٹی ٹی پی بھی کوئی ایک کونسالیڈیٹڈ گروپ نہیں ہے اس کے اندر بھی کئی گروپس ہیں اور ہر ایک کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے ہر ایک کا اپنا انٹرسٹ ہے جنابے چیئرمن آپ کی سٹریٹیجی ہوتی ہے اور کچھ لوگ کچھ لوگ اپنے کسی ذاتی انٹرسٹ کی وجہ سے بھی ان کا حصہ بن جاتے ہیں جب یہاں پر وزیرستان میں ڈرون حملے ہوتے رہے اور آپ کی حکومتوں میں ہوتے رہے اور وہ وہ وقت تھا جو آپ آج ہمیں یہاں پر بتا رہے ہیں وہ وقت تھا یاد کریں کہ جب آپ کہتے تھے کہ آپ ڈرون حملے کری جائیں اوپر اوپر سے ہم شور مچاتے جائیں گے آپ اپنا کام کری جائیں یہاں کوئی دو عملی نہیں ہے یہاں پر کوئی دو عملی نہیں ہے یہاں پر سیدھی بات ہے کہ آپ اگر ان شرائط پر عمل کریں گے تو بات چیت ہو سکتی ہے نہیں تو آپ کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کے آپ حقتار ہیں جنابے چیئرمن دوسری بات انڈیا کی بھی بات ہوئی اور یہ جو حالیہ دہشتگردی کی لہر ہے اس کی بھی بات ہوئی مجھے تو کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے فورن پالیسی کے ایکسپرٹس سمجھدار لوگ جو یہ وعدب جو یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم پاکستان کا درد بھی رکھتے ہیں اور دانسکی میں نہیں نہ دانسکی میں میں انڈرسکور کرنا چاہوں نہ دانسکی میں وہ ہی کچھ کہہ جاتے ہیں جو ہمارا دشمن ہم سے کہلوانا چاہتا ہے جنابے چیئرمن کیا ہمیں نہیں پتا کہ ان تمام واقعات کی ٹائمنگ کیا ہے کیا ہمیں نہیں پتا کہ کس قسم کے پریشرز ہیں اس وقت انڈیا کے اوپر اور کچھ کا یہاں ذکر بھی اور برکل ٹھیک ہوا ہمیں نہیں پتا کہ چائنہ کے ساتھ چائنہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے وہاں پر اور یہ بھی درست کہا اور آپ نے سیز فائر کی ہم سے بھیک مانگی اور ہم نے سیز فائر امن کے لیے کشمیری لوگوں کے لیے ہم نے ایکسپٹ کیا جنابے چیئرمن پاکستان کے وزیر آزم چائنہ کے دورے پر جا رہے تھے اور یہ آج نہیں اس سے پہلے بھی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب بھی اس قسم کی مومنٹ ہوتی ہے تو ہمارا دشمن اپنی پوری کوشش کرتا ہے وہ کیوں چائنہ جا رہے تھے چائنہ یہ بائی لیٹر وزیٹ نہیں تھا بداخل تو یہ ونٹر علمپکس کے حوالے سے تھا مگر معروضی حالات میں اس کی بڑی اہمیت تھی تو جب وہ چائنہ جاتے ہیں تو وہاں پر دو قسم کے ایشیوز نے ڈسکاس ہونا ہے ایک سٹریٹیجک معاملات پر جو ہماری الائنمنٹ ہے اس پہ بات اور اس کو فردر کونسولیڈیٹ کرنا اور دوسرا ایکنومک حوالے سے خصوصاً سی پیک کے حوالے سے یہاں پر تو لوگ سیاست کے لیے کہہ جاتے ہیں نا سی پیک ختم ہو گیا جی رک گیا رول بیک ہو گیا اس کو مزید فعل کی سرہ کرنا اس کو مزید کی سرہ آگے لے کر چلنا ہے اور سب جانتے ہیں کہ اگر چائنہ کا کوئی کنسرن سی پیک کے حوالے سے ہوتا ہے تو وہ سب سے بڑا الیمنٹ اس میں سیکیورٹی کی سیچویشن ہوتی ہے تو ہمارے دشمن نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے لیے اس ٹائمنگ کا انتحاب کیا تاکہ یہاں پر یہ ایک تاثر دیا جا سکے کہ جب پاکستان کے وزیر آدم چائنہ میں ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے نمبر وان نمبر ٹو پاکستان میں ایک سٹیبلیٹی آ رہی ہے پاکستان کی کئی حوالوں سے دنیا میں ریکنیشن ہے پاکستان کئی حوالوں سے اس وقت سنٹر سٹیج پر ہے اور بھارت اس کے برعکس کئی حوالوں سے جو کہتا تھا کہ دنیا میرے بغیر چال نہیں سکتی آئیسولیشن کا بھی شکار ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا میں نے اس سے بھی بات کہی تھی یہ خود بھارت میں فلور آفٹی پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کر راہول گاندی اس بات کا اطراف کرتا ہے اور وہ اشارہ بھی دیتا ہے اس مرکزی نقصے کی طرف کہ پاکستان اور چائنہ مزید قریب آتے جا رہے ہیں جس کو وہ اپنے انٹرسٹ اپنے ملک انٹرسٹ کے خلاف سمجھتا ہے جنابے چیئرمنٹ یہ تو وہ ایک لینڈسکیپ تھا جس کو سمجھنا ضروری ہے ان سارے معاملات کی تہہ تک پہنچنے کے لئے اب ایک طرف تو جو ہماری اسکری نوجوان ہیں اسکری قوت ہے وہ تو اس دہشتگردی سے پہلے بھی نبٹ چکی ہے اور یہ پاکستان کی افواج دنیا کی واحد افواج ہیں جنہوں نے کامیابی کے ساتھ اس دہشتگردی کا کلا کما کیا تھا اب اگر یہ دوبارہ سر اٹھاتی ہے اب تو ہم پہلے سے بہت زیادہ ایکسپیرنسٹ ہیں تو یہ اسکری حوالے سے کوئی بڑی بات نہیں اور انشاءاللہ اس میں مزید کامیابی ہوگی ایشو کیا ہے سیاسی حوالے سے سیاسی حوالے سے دشمن پاکستان دشمن قومتوں کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پر کنفیون کا محول پیدا کیا جائے یہاں پر ایسے جذبات ابھارے جائے جو علاقائی نویت کے ہوں یہاں پر افواج کے خلاف ایک محول پیدا کیا جائے اور یہاں پر کہا گیا کہ ہم سیویلین بالا دستی کے حوالے سے یہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج سے پہلے کبھی کسی حکومت نے سیویلین حکومت نے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی دی تھی جب اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئے مسئلہ ویل کا ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ویل نہ ہو تو یہ پالیسی بھی نہیں آتی ویل ہوتی ہے تو پالیسی آتی ہے اور جب ویل نہیں تھی اور آپ نے ساری چیزیں آؤٹسورس کی ہوئی تھی اپنی اپنی حکومتوں میں تو پالیسی کہاں سے آنی تھی تو ویل تھی تو پالیسی آئی اور اس لیے آئی کہ اس کا ایک بہت بڑا کمپننٹ سیویلین نویت کا ہے تو سیویلین بارہ دستی کی آپ بات نہ کریں اور کمیٹی آف دی ہول ہر مسئلہ کا حل کمیٹی آف دی ہول جو شاندہ یعنی کہ جو کمیٹیاں موجود ہیں وہاں آپ جاتے نہیں ہیں سٹینڈن کمیٹیز میں آپ اپنا رول پلے کریں آپ کے پاس ہے چیر پرسن ہے آپ کئی کمیٹیوں کے امپورٹن کمیٹیز کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد وان لا ایلا ہے ایلا اللہ اشہد وان لا ایلا ہے ایلا اللہ اشہد وان محمد رسول اللہ اللہ لہا ہے لہا